موک کا سب سے بڑا شہر کراچی جو آج انتہائی گرم اور مرتوب موسم کی لپیٹ میں تھا تاہم اچانک گہرے بادلوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تیز ہواوں کے ساتھ تیز بارش بھی شروع ہو گئے موسمیاتی تجزیہ کار نے بتایا ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش جاری ہے موسمیاتی تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ کراچی کے شمال مشرقی حصے میں گرچ چمک کے بادل ہیں جن کے 22 بارش ہوئی ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا ہے کہ کراچی کے چند علاقوں میں اچھی بارش ہو سکتی ہے جبکہ دو سے تین دن شام کے وقت ہلکی اور متدل بارش ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ بارش اور آندھی سے کچھ حد تک درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے کل سے گرمی کی شدت میں کمی آ جائے گی اگلے دو دن تک درجہ حرارت سنتیس سے اٹھتیس دگری سنٹی گریڈ رہے گا چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ تھرپارکر عمرکوٹ میں بارش ہو رہی ہے اور نواب شاہ کی طرف بڑھ رہی ہے محکمائے موسمیات کے مطابق بارش برسانے والے بادل گلشن میمار اور مضافات میں داخل ہونے کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش جاری ہے ملیر، گڈاپ، سپر ہائیوے، گلشن میمار، گلستان جوہر، گلشن اقبال، سرجانی ٹاؤن، ناث کراچی، ناث ناظم آباد، ناظم آباد، فیڈرل بی ایریا، آئی آئی چندریگر روڈ، گارڈن سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ تیز بارش ہوئی ہے اس سے قبل آز دن میں شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں تھا دوپہر دو بجے پارا چالیس دگری سنٹی گریڈ کو چھو گیا جبکہ گرمی کی شدت ترپن دگری سنٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی تھی شہر کی فضاء میں نمی کا تناسب ساتالیس فیصد ریکارڈ کیا گیا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں گی